خیبر پختن خواہ میں پاکستان تحریک انصاف کے کنونشنوں کا سلسلہ پورے زور و شور سے جاری ہے دوسری طرف جہاں نگران حکومت اور ان کا لگایا گیا آئی جی ان کی امام پر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پورے صوبہ خیبر پختن خواہ میں انتہائی زیادتیوں کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے اور تازہ قریض کی یہ ہے کہ آج ہی میں آئی جی خیبر پختن خواہ کی طرف سے درد کرائے گئے پانچ غلط لغو اور بے بنیاد فیاروں میں ابھی زمانتیں میں نے دائر کی ہیں اس دن پشاورائی کوٹ گیا نے بلچیب جس صاحب کو بھی میں نے بتایا آج آپ کے توسط سے پوری قوم کو اور پوری عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وردی والوں پہ قوم قابو کرے گا یہ آئی جی یہ تاندار یہ ڈی پی اوز لوگوں کے حقوق سے کیل رہے ہیں بلکل لٹرلی خیبر پختن خواہ جو ہے پولیس جو ہے وہ بدماش بنی ہوئی ہے گھنڈا گردی کر رہی ہے ابھی تین دن میں نے گزارے ہر راستے پر انہوں نے میرے لئے نکابند یہ کی تو بھئی کیا قصور کیے ہیں میں نے کون سے گناہ کیا ہیں اپنے پارٹی کے کنونشن کیلئے جا رہا ہوں چکدرہ میں انہوں نے جو ہے احتمام کیا تھا مجھے اقواہ کرنے کی کوشش کی اب ایک شہری کو اقواہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کوئی پرچا کوئی افائیار نہیں الٹا انہوں نے میرے ساتھیوں پر پرچا دیا اور وہاں سے میرے چار ساتھی آج بھی جیل میں بند ہے کیا قصور ہے کار سرکار میں مداخلت ڈالا یہ کون سی سرکار ہیں اور کون سی سرکار کا کام ہے کہ آپ سرکو پرشاہریوں کو روکیں اور پھر زلہ دیر میں تو میرے کوئی مقدمہ ہی نہیں جا کس لیے وہ میرے انتظار کر رہے تھے تاکہ میں بجوڑ نہ پہنچ سکوں پھر بجوڑ میں جو داخل ہوتا ہوں بیس یونہ کا بندیاں اور پولیس کے ڈا لیا اور یہ پاڑوں میں باگنا پھرنا پھر رات کو بجوڑ کے ڈیپیو کی ماں پہ پولیس نے اس گھر پہ فائرنگ کی انور دیو خان کے گھر پہ جام میں ٹھیرا ہوا تھا ڈرانا تھا وہ بھئی کون سی اتکنڈے استعمال کر رہے ہو پھر سارے بجوڑ کی سرکے ڈیپری کے میں سرکے اوپ کمٹے کاٹھی گئی ہر جگہ پہ جناب کرشن کا سماہ تھا پھر بجوڑ سے واپس نکلنا لے گا مشکل مسئیبت بن گیا سبانی پیدا نہیں ہوتا اگر ڈالو گے الفان کہتا ہوں کہ وہ اس کو منطقی انجام تک قانون ہم پہنچائیں گے اگر کوئی ذاتی عیسیت میں کوئی ہمارے ساتھ دادا گیری کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ نکری اور وردی کا سارا عمل ہے نکال کے وردی آجاؤ سیاست بھی کرو ہمارے ساتھ دیکھ لیتے ہیں کتنی آپ میں مردانگی ہیں کتنی آپ میں غیرت ہیں یہ بغیرت لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ وردی پین کے سڑکوں پہ غنڈوں کی طرح کڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جناب گاڑی سے ان کو ڈونڈے وہ بھئی کیا کیا ہے اور جو آپ کے پرچے تھے سارے سڑ جائیں گے اُس دن بھی ایک دور آپ کا اٹھا کے پیساورہی کوٹ نے معتل کر دیا آج پھر آپ کے سارے پرچے جو ہیں ان میں میری بین ہو جائے گی تو پھر کیا آپ کے پاس رہے گا یعنی میں اپنے صوبے میں پھروں گا بھی میرا صوبہ ہے میری دردی ہے میرا خون ہے اس میں اور مجان ہے کوئی فیر قانونی طورتے ہاتھ ڈالے جو انہوں نے کیا ہے یہ سب طویین ادانت کی پیٹیشن میں آئی جی خیبر پختنخواہ اور چیف سیکٹی کے خلاف ایک نئی جہر کر رہا ہوں اور یہ ساری میڈیوز ان کے سامنے رکھوں گا ساری میڈیوز رکھوں گا کہ یہ آپ کے صوبے میں آپ کے سائے تلے یہ ہو رہا ہے پھر آپ دیکھیں دوسری طرف کالکوارٹ میں بلاہ البٹو زرداری بھی آئے تھا یہ ریزن میں لکاپٹر میں اترتا ہے سرکاری پروٹوکول اور مجھے مو چپا کے اٹوپیا پہن کے شکل و صورت تبدیل کر کے وہاں موٹسائیکل میں آنا پڑا یہاں ہمارا کرنیوزن تھا وہاں پہ انہوں نے پانی چوڑا تھا کوئی ایک بھی اخلاقی طور پہ کوئی ایسی حرکت یہ بتا دیں جو انہوں نے انسانوں والی کی ہو آخر ہم ہم کہاں سے آئے ہیں ہمیں تو آپ کیوں ہمیں انسان شمر نہیں کر رہے ہیں دسوہ مئینہ ہو گیا ہے کیر ٹھیکرز بیٹے ہوئے ہیں ان کی تو اخلاقی بارال لیگل کنسٹیچیوشنل کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے بارال خان کے ساتھ جو دورہ میار انصاف ہیں رواہ رکھا گیا ہے آج پھر ہمارا کیس لگا ہوا ہے ایڈوانس میں بتا رہا ہوں آپ دیکھ لیں گے کہ کیا رویہ برتا جا رہا ہے ہمارے کیسز تاخیر کا شکا رہے ہیں کسدن تاخیر ہوتی ہے اور عدالتی جو سٹینڈرڈز ہیں یہ دن بہ دن اب ان لوگوں پر بھی ہمارا اعتماد جو ہیں وہ گھٹا جا رہا ہے جن سے ہماری تبقیات تھی اور یہ سب کچھ اس ریاست اس ملک کو کمزور کرنے کا سبب بن رہے ہیں ہمیں بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کو اور پاکستانیوں کو ان لوگوں نے بے حقوق کر دیا ہے کوئی حقوق نہیں ہے وزیراعظم نگران وزیراعظم کہتے ہیں ریاست جو ہے صرف اس کے پاس وائلنس کا اختیار ہے یا یوز اف فورس کا اختیار ہے تو بھئی کہاں کہ آپ پڑے لکے ہیں ریاست اپنے عوام کے خلاف کہاں پہ فورس یوز کر سکتی ہے یہ آپ کو کس نے بتایا ہے آپ پاکستانیوں کے خلاف پاکستان ریاست کا مطلب ہے عوام تو کیوں کر کوئی جو ہے عوام پہ تشدد کر سکتا ہے یا ان پہ جو ہے کوئی گولی چلا سکتے ہیں آپ نے دیکھا باجوڑ میں انہوں نے ہم پہ گولیاں چلائی تو بہرحال ہم اس کو فائٹ کرتے رہیں گے آپ ناکے بنائیں آپ پرچے کریں آپ پانی چھوڑیں گراؤنڈے میں آپ سر کے خدوائیں لیکن کنونشن بھی ہوں گے اور زیادہ سے وہ کیا کر سکتے ہیں میرے خلاف کرفتار کر سکتے ہیں نا کس چیز میں کرفتار کریں گے ایک چوٹاسی میں کریں گے اوہ بھئی چانچو ایک چوٹاسی میں گریفتار کرو ایک دن یا دو دن میں میں باہر آنگا نا پھر میں پھر کروں گا پھر گریفتار کرو شوق سے کرو لیکن میں ایک بتا دوں اگر کسی نے ہمیں غیر قانونی طور پر گریفتار کیا تو وہ شخص جو ہے یا وہ حاکیم یا جو تھانے دار جو کوئی بھی ہوگا اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس پیشے میں ہم نے یہ ضرور سیکھا ہے کہ ظلم کرنے والے کو چھوڑنا نہیں ہے انشاءاللہ ہر روز ظالم کو نہیں چھوڑیں گے جنہوں نے غلط پرچے کی ہے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے اور انشاءاللہ ان کو عدالتوں میں گسیٹیں گے ان دو چیف سیکٹری اور رائی جی خیبر پختنخواہ کے خلاف تمہین عدالت کی درخواست ایک دو دن میں دیر کر رہا ہوں شکریہ لیکن پولیس سر جو پی پی کی ہے جب بھی کوئی کاروائی کرتی ہے تو ایک لفظ کہتی ہے کہ ہماری مجبوری ہے ہمیں آرڈر ہے وہ آرڈر یا مجبوری کیا ہے وہ مجبوری جو ہے نا وہ لانتی لوگ ایسی بات کرتے ہیں بغیرتی کی اندیائیں اپنے فرائض تمہیں معلوم ہے بلسرول میں لکی ہوئے ہیں کیا مجبوری ہے زیادہ سے تبدیل ہو جائے گا نا کوئی نوگری تو کوئی نہیں لے سکتا ہے چین سکتا ہے ان کو اپنی بیوی بچوں سے شرم نہیں آتی ہے وردی پین کے ان کے ساتھ کانا کیسے رکھاتے ہیں ہماری مجبوری ہے کوئی کیا مجبوری ہے نظام کو تم لوگوں نے جو ہیں تباہ و برباد کر دیا گھر میں آکے کہتے ہو مجبوری ہے اوپر سینہ تھان کے چلتے ہو یا یہاں پہ سٹار بھی لگائے ہوتے ہیں پتہ نہیں کتنی گری ہوئی پولیس بنا دی ہے عیسائی جی نے خیبر پختنخواہ کی پولیس جس میں ہم فخر کرتے تھے جو ہمارا فخر تھا ہمارا پراؤڈ تھا ہماری محبت تھی جو اخلاقیات اور جو انتہائی اچھی خصلتوں سے بارپور پولیس تھی جو پاکستان کی دلیر ترین پولیس تھی جو پاکستان کے اس پولیس میں شمار ہوتی تھی جو عوام کے ساتھ محبت رکھتی تھی اور انتہائی اخلاق سے پیش آتی تھی کیا حشر کر دیا ہے اپنی پولیس کا آپ نے کیا آپ نے اس کی شبی بنا دی ہے یہ خیبر پختنخواہ کی تاریخ میں ایسے گنام میں کرداروں کو نہیں بلایا جائے گا مرموہ صاحب روزانہ کی بنیاد پر آپ پر افیارز ہو رہی ہیں کہاں تک پہنچی ہے یہ گنتی افیارز کی تعداد ملوم ہو جائے میں اب تو تعداد کی چیزوں سے بھی آزاد ہو گئی ہوں پہلے گنتا تھا سات ہو گئی آٹ ہو گئی گیارہ بارہ جب پچیس ہو گئی میں نے کہاں وڑ گئے سارے فیار وڑ گئے اب ہم تعداد وہ کہتے ہیں نا محدود ہو گئے اب میں گلوں گے نہیں